اسلام علیکم سب لوگ ٹک ہوں گے اور میں ہوں بنکاک میں آج ابھی ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں دا گرینڈ پیلس یہاں کے بادشاہ کا محل آپ لوگ کو شاید پتہ نہیں ہوں کہ تائلینڈ میں ابھی بادشاہ چلتی ہے یہاں کا اپنا بادشاہ ہے اور سارا وہی سسٹم چل رہے ہیں اور ابھی جو ہم یہ پیلس دیکھنے جا رہے ہیں اس کا ہی محل ہے جو کہ تقریباً دو سو پچاس دو ساٹھ سال پیلے بنا ہوا ہے اور ابھی تک منٹین ہے مطلب اس میں کام ہوتا رہتا ہے تو بہت زبردست ہے یہاں کا بہت فیمس لینڈ مارک ہے جو ہی لوگ آتے ہیں یہاں پہ دیکھنے ضرور جاتے ہیں میں نے ابھی بائک والے کو بلایا ہے ابھی آیا ہے گا رائیڈر وہ اس کے ساتھ جاؤں گا مجھے رہا ہے بائک پہ جانا مجھے اچھا لگتا ہے بہت جلدیل بندہ پہنچ جاتا ہے آئی تنک یہ ہے ہلمٹ بھی ہے ساتھ میں آمیر گرینڈ پیلیس گرینڈ پیلیس ہلمٹ صحیح ہے بھئی ہاں یہ لوگ بڑا خطرنگ ڈرائیو کرتے ہیں اچھا ہلمٹ بندہ پہنے لے یہاں بھئی ابھی میں پہنچ گیا ہوں اور بہت زبردست ماول ہے یہاں پہ بہت زبردست ماول ہے یہاں پہ بہت زبردست ماول ہے یہاں پہنچ گیا ہے یہ پہلے سے اب اسی نیے ہے کہ اس کا ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے اور آپ کو ایک دن پہلے خریدنا پڑتا ہے میں نے خریدہ نہیں ہے کئی سے تو مجھے پتہ صحیح ہے کہ یہاں بھی آپ خرید سکتے ہو تو میں آیا ہوں میں نے آن لائن نہیں خریدا آج مجھے لگا شاہد پھر میں آج آئی نہ پاؤں تو ابھی دیکھتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ یہاں سے یہاں کہاں سے ملتا ہے اور کتنے کا ملتا ہے انٹرنس کا ہے اس کا ٹکٹ یہاں سے کے رے ملے گا دیکھتے ہیں آن لائن پانسو کا مل رہا تھا اور یہاں دو سو کا ہے ہاں بھئی ٹکٹ جو ہے وہ دو سو کا ہے اچھا وہ آن لائن نہیں خریدا میں نے پانسو کا یہ ٹکٹ ہے اور دو سو کا مل گیا دو سو درم سنگل انٹری اونلی تو بھئی آن لائن ٹکٹ مت خریدو میں نے صبح آلموس خرید چکا تھا میں کارٹ میں اینڈ ایڈ کر لیا تھا اور بس کارٹ کے نمبر ہی ڈالنے والا تھا پھر میں نے کہا یار سبر کرو بھی نہیں خریدتا چھو خریدہ نہیں پانسو بات پیس ہی جائے تو شروع کرتے ہیں یہاں سے یہاں پر ایک بہت بڑی گنٹی کو رکا ہوا ہے کہ اس کو بجاؤ میں تو فری بجاؤں گا کیا ہے؟ زور ہی نہیں ہے ہاتھ میں یہ در لکھے ہوئی رنیٹ کرو اور بجاؤ میں فری بجاؤں گا یہ اب بھی میں نے سلو بجایا ہے کوئی پکڑے گا تو نہیں فری میں بجانے پہ اچھا یہ پورے جو پیلس کا میپ ہے بہت بڑا ہے یار یہ تو باچھا سلامت یہاں پر بھئی باڈی کو کور کرنا ہوتا ہے آپ مطلب شورٹس میں یا پر لڑ گیا جو ہوتی ہے وہ شورٹس وغیرہ میں نہیں آسکتی تو اپنے باڈی کو کور کرنا ہوتا ہے ورنہ آپ کو انڈری نہیں ملے گی تو شول وغیرہ دیتے ہیں اگر کس نے کچھ نے پینا نہیں اوپر اس طرح آدمی جو ہیں وہ شورٹس میں نہیں آتے مجھے دکھ رہا ایک دو بند شورٹس میں مجھے دکھ رہا ہے یہ دیکھو ایتنگ آ سکتے ہو بات میں نے سنا تا وہ نہیں چوڑتے جو بوت ہیں سٹیچیز جو بیٹھ 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 ہوای بوت چیز جل رہی ہے جاغ پر یہ جوkteت ہے اچھا چاؤں ہیں اب دل دلیس werd جو دلدست پر کیا ہے جو ڈیزائن ہے بڑا نれて جس دلک Wrestling رونس portrait سونην کے آپ کو اس طرح بڑے بڑے سکیچ Bern wherein سونے کے ان کو ٹچ نہیں کرنا بھئی کچھ مائنڈ میں کچھ سونا واننا لے جاؤ اس کو صرف لوگ دیکھنے آتے ہیں اوہ تیری فیر اچھا یہ جو ہے نا یہ ووکنگ اوہ شیٹ کیا ہوا ہے کیا ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے ہیں 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 جو کنگ جوتے ہیں نا یہ سمجھ جا گیا مجھے یہ جو ہے نا یہ ان کے یہ بہت نیچے ہے یہ چت وہ آدمی جا رہا تھا بہت ایک گورہ تو ایک گورہ تو رکھتی کافی لمبے لمبے چلتے چلتے پھر آ رہے پیچھے پیچھے جو بیلڈنگ ہے اس کو بہت نیچے ہی ہے جا دے جا دے سر ٹک رہا ہے ان کا سر ٹک رہا ہے ان کا سر ٹک رہا ہے ان کا سر ٹک رہا ہے اتنے چل آیا تو کنگ صاحب نے بہت چوٹے ہائٹ کے وہ بنایا ہے شاید وہ لوگ چوٹے ہوں گے ای ڈون نو دو سو پچاس سال پہل تو بڑے ہونے چاہیے بہت وہ نے جان کے نیچے بنائے تھا کہ لوگ جھک کے نیچے جائیں یہ بہائنڈ دیکھ وہ ہو سکتا ہے یہ لوگک بہت ہی چوٹے ہیں ایون میرا سر بھی ٹک رہنے لگے نم تو یہ دیکھو بھائی یہ مجھے لگتا ہے ہر کسی کا سر ٹک رہے گا اس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو اس کے ہائٹس بہت نیچے ہیں اور وہ تو بہت نیچے ہیں اور وہ مجھے لگتا ہے جس وہاں پر یہ سٹیٹیوز رکھے ہیں دیکھو میں دکھا دوں پھر سے بہت نیچے ہے یہ اب اس میں اس چرے جاؤ گے نا سر ٹک رہتے ہیں میرا بھی سر ٹک رہ رہے دیکھو اور زور سے وہ بندے کا سر دیکھو اوپر ہے باہر کڑا ہے لیکن اس کا سر اوپر ہے تو وہ جب اندر آ رہتے ہیں تو اس کا زور سے ٹک رہا ہے اور پیچھے اس کی بھی آ رہے تھی وہ بھی سر ٹک رہے ہیں شاید دونوں ایک سر ٹک رہے ہیں کیونکہ جب میں ان کو دیکھا تھا جب میں ان کو دیکھا تھا دون اپنے سر اسے سے کر رہے تھے اگر اب باہر جاؤں گا یہ دیکھو یہ تو میرے لئے وارننگ تھا سچ میں میں ٹک رہا دیتا سر اور میں اپنا سر ٹوڑ دیتا یہ میرے لئے وارننگ تھا بائی دوئے آپ لوگ کو ایک میپ ملے گا اندر آتے وقت اس کا پورا گایڈ ہے جس میں ہر سیکشن کا نام ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو وہ میپ بغیرہ بھی لے سکتے ہو جس میں آپ کو اگزیکلی ساری ہسٹری وغیرہ اور جگہ کے نام کا پتہ چلے گا امیزنگ یہاں پر چینوں نے دیکھو اٹھایا ہوا اس کو اٹھایا ہوا سارا گولڈی گولڈ ہے اس سے میں لگ رہے ہیں سارے گارڈ ہیں مجھے لگتا ہے سٹیچی اس کے میں دھیان ہی نہیں دیکھا یہ نیچے جو ہے بہت زبردست کام ہوا ہے پتر وطر سارے دیکھو واو ایک ایک سٹیچی پہ بہت کام ہوا ہے باقی سارے ٹیمپل میں ویڈیو بنانا لوڈ ہے سب بنا رہے ویڈیوز اور سارے ٹیمپل میں بنانا لوڈ ہے ابانی رہے سارے ٹیمپل ابانی رہے سارے ٹیمپل میں دو چیزیں ہیں بھائی ایک تو آتے وقت اگر آ رہے ہو تو آئی تنگیاں تو سال گرمی ہوتی ہے موسم مطلب سہم ہی ہو رہے گا تو آتے وقت چاہتا اگر ہو سکتا ہے تو لے ہو دوپ میں گھومتے گھومتے اچھا ہوگا چاہتا دوسری چیز یہ کہ پانی لے ہو ساتھ میں پانی اچھا رہے گا کیونکہ اندر آپ گھومتے گھومتے آپ کو پانی نہیں ملے گا تو اچھا ہے پانی بھی ہوگا تو چھتری اچھی ہے چھتری کا فائدہ بہتا ہے دیکھو وہاں بھی کچھ جگہ ہے وہاں بھی چلتے ہیں اس سے پہلے میں یہ سائٹ پہ دیکھو میں یہ سائٹ پہ کیا ہے وہ ہو گئی اس باری صاحب کو دیکھو یہ تو فل ڈرمناسٹوک کے موڑوں میں ہے چھت ڈرنگ بیورجز ایس کریم پانی ہے آئس کریم بھی ہے ڈرنکنگ وارٹر فرسٹ ہے اور یہاں بھر شوہ پہ بھئی سائس کریم آئس کریم سب مل رہے ہیں تو سب پانی لے دیتے ہیں یہ جوس چھویں پچاس کا ہے اور پانی بیس کا پانی اور جوس کے بعد میں ریفریش ہو گیا بچہ کچھ ہے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اچھا یہ لڑکی اب یہاں پر وہ شوٹس کا جو میں نے بات کی تھی نا اندر ٹیمبل میں لاؤڈ نہیں ہے تو جو لوگ بھی شوٹس میں جاتے ہیں نا ان کو وہ پہناتے ہیں وہ ادھر کپڑے پہنے ہوئے پڑے ہوئے تو ان کو وہ پہناتے ہیں وہ لڑکی آگے گئے شوٹس اس نے پھینے ہوئے تھے تو اس کو بولا کے واپس جاؤں کپڑا باندھ کے آؤں ہو بھائی پورا کمرے میں بھی نہیں رہا میں باہر سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ نے تیلیا کیوں پکڑی ہوئی ہے ابھی میں نے بھی پکڑی ہوئی ہے اس میں شوز ہے مجھے دہا کچھ مٹائی وٹائی بانڈ رہے ہیں چاہاں پاؤں یہاں پہ ہیں ہمیں بڑے پاؤں ہوئے ہیں اوہو کاشی لمباس چچو ہے یہ دیکھو یہاں پہ لوگ پیسے ڈال رہے ہیں سب میں طرح طرح ڈال رہے ہیں یہاں سے خریدتے ہیں بیس بڑتا ایک اور یہاں بھر پر ایک ڈالتے سب میں ڈالتے جاتے ہیں ابھی یہ بدہ کے جو بڑا سٹیچ ہوتا ہے اس طرح ٹیمپل میں گھسنے پہ اندر جانے میں مجھے ایک چیز رہلائز ہو گئی اور وہ یہ کہ یار میں تو آیا تھا پیلس دیکھنے بٹ یہاں تو سارے ٹیمپل ہی ٹیمپل ہیں مطلب وہ پیلس کہاں پہ ہے وہ میں سوچ رہا تھا اور تب میں نے گوگل میں سرچ کیا اور مجھے ریالائز ہوا کہ یہ جو ہے یہ جگہ یہ ٹیمپل ہے بدہ کا جو فیمس ٹیمپل ہے اور اس طرف جو ہے یہ پیلس ہے تو اور میں ابھی تک اس کو پیلس سمجھ رہا تھا وہی میں سوچ رہا ہوں کہ پیلس میں اتنا ٹیمپل کیوں ہیں یہ پیلس یہ ہے اور اب بھی ٹو فورٹی فائیو ہے اور تین بجے پیلس بند ہوتا ہے تو یہ بھی بڑی سی وہ ہے اب میں جلدی جا کے دیکھ لیتا ہوں تو جو میں نے دو سو کا ٹکٹ لیا ہے وہ میں نے ٹیمپل کا لیا ہوا ہے آئی تنگ پیلس کا جو ٹکٹ ہے وہ اب بھی پانسو ہی ہے اگر یہاں پر میں جاؤں گا تو افکورس ابھی میں اندر تو نہیں جاؤں گا بٹ میں باہر سے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ تین بجیوں بند ہو رہا ہے یہ غلطی ہمارے سے ایسے ہو گئی کہ بولٹ اپلیکیشن میں میں نے جو ایڈریس کیا تھا وہ صحیح ایڈریس کیا تھا وہ بندہ اس طرف ہا رہا تھا لیکن اس نے جب میپ میں نے کہو لے تو یہاں پر کچھ بڑا بیلڈنگ نہیں دکھا رہا تھا ساتھ میں وہ والا بیلڈنگ میں نے گولے میں دیکھا تو میں نے اس کو بولا یہ ہے اس کو انگلیش آنے رہی تھی تو میں نے کہا گرینٹ پیلس گرینٹ پیلس میں نے کہا اس جگہ لے جو میں نے اس پر فنگر کیا وہ ٹیمپل پہ کیونکہ میپ میں وہ ہی ایک بڑی بیلڈنگ بڑا بیلڈنگ لگ رہا تھا تو وہ اس نے مجھے وہاں پہ ہوتا رہا اور مجھے سٹرائی کینگ ہوا کہ میں پیلس کی جگہ پہ میں ٹیمپل میں گھوم رہا ہوں اینیوے وہ بھی فیمیس لینڈ مار کے وہ بھی آپ ضرور دیکھ لو بٹ میری طرح گرینٹ پیلس سمجھ کے نہیں ٹیمپل سمجھ کے بھوم اس میں وہ بدہ کا ٹیمپل ہے تو یہاں ہے بھئی وہ گرینٹ پیلس کی انٹری اچھا یہ ہے اندر طرح سا ایک جلک دیکھ لو آل موسٹ ہوئی چیزیں جو ہوتا ہم نے دیکھ لیا ای تنگ ابھی تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کافی دیر ہو گئی تین بجے یہ بند ہوتا ہے سب کو نکال رہے بھی دیکھو تین بجے پیلس بند ہوتا ہے تو تو خود دیکھ لینا بھئی جب آ جاؤ پر یہاں پر اچھی جگہ ہے ایک جگہ میں نے دیکھا ہے آپ لوگ خود دیکھ لو ہر جگہ تو میں نہیں دیکھاؤں گا میں نے خوشی سے وہاں دو سو درم دیا دو سو بات دیا میں نے کہا مجھے لگا مجھے پانسو والٹکٹ دو سو میں لگ گیا پتہ نہیں تھا کہ مجھے وہ کوئی اور جگہ کی پیسیز دے رہا ہوں یہ جگہ بہت پیاری ہے یہاں پر چھاؤ تو ہے بہت بردست چھاؤ۔ بس کے ہاں بہت سارے بسزر و سکلین سپیشز روڈز ہیں یہ سارے پیلس ہیں اور اس کے سامنے شاوپس بغیرہ ہے رسٹورننز جوسوس مجھے یہاں مہنگو کانے ہیں مہنگو مجھے لگ رہا ہے کس نے بتایا تو نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تائلینڈ کی مہنگوز جو ہیں وہ اچھے ہوں کے ٹرائے کروں گا میں کچھ پریڈ و رہا ہے بھائی بند و رہا ہے مجھے تیار یہ سمجھ نہیں آرہا میں پریڈ شروع ہو گیا اس کو دیکھتے دیکھتے آ گیا رہا تھا پولیس نے کہا کہ فوٹو نہ آلاود اور میں نے کہا اوکے میں بغیر فوٹو کے اندر آ گیا پھر پریڈ دیکھا پھر اور لوگ آ گئے پھر اندر آ گیا اب میں پیلس کے اندر ہوں میں کس نے ٹکٹ کا پوچھا نہ کچھ پس وہ چیکنگ ہو رہی تھی سب کے چیکنگ ہو گئے میرہ حسن چیکنگ بھی نہیں کیا اور بس اب میں پیلس کے اندر ہوں اور کیا چاہیے ہوئی آپ کو میں پیلس بھی جکا جاتا ہوں یہ ہے ٹکٹس 3.30 تک ہے visiting time 4.30 تک ہے اور ٹکٹ ٹائم پانس آباد کا بات ای تنگ مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے میں ابھی آل یڈیتنے آ گیا ہوں دیکھ بھی لیا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوں تو آئی تنگ ٹکٹ نہیں چاہیے ٹکٹ نہیں لیتے ہوں باتے در باہر باہر سے آپ دکھ رہا ہے ساید شاپ سے اور یہ گرینڈ پیلس سے بہت سے جگہ پہ اندر ویڈیو آلاوڈ بھی نہیں ہے تو اندر جانے کچھ خاص ہو مجھے نہیں لگتا اتنا بات دیکھ لیا پاریڈ بھی دیکھ لیا یہ دیکھو کیمرہ ضروریہ اور اس کے این قریبے سورے دو نارڈ بورٹ کا سٹھ ہائے آئی بھورٹ کا سٹھ ہائے بیاج میں اعمر ڈرون ڈرائی پورٹ میک ٹھیک میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا پاریڈ بھی دیکھ لیا گرینڈ پیلس بھی دیکھ لیا اندر سے یہاں تک اور ٹیمپل بھی دیکھ لیا I hope آپ لوگ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی جب بھی آؤ ٹیمپل کو دو سو میں دیکھ لیو یہ پانسو میں ٹکٹ ہے اور یہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہو میں نے آپ لوگ کو بریف انٹروڈکشن دیا I hope آپ لوگ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے اپنے دعاو میں آدھ رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں